اور آج کل جو کراچی کا حال ہے اس سے ہم سب واقف ہیں کھدائی 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 بہت سے لوگ پریشان ہیں بلکہ سب پریشان ہیں تو آج جو میرے مہمان ہیں وہ بھی اس کھدائی سے پریشان ہیں تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام یہ مت کریں تو بہتر ہے آپ اسلام علیکم میں یہ سوچ رہے ہوں کراچی دارو کا کیا ہوگا کراچی دارو کیا دارو پیتنے ابہ کراچی کو خود خود کے مہنجو دارو کا بڑا بھائی بنا دیا اتنی خودائی تو مہنجو دارو میں نہیں ہوئی ہوگی جتنی خودائی کراچی میں ہو رہی ہے اس لیے بہلے کراچی دارو کی دراصل کراچی کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے کون دیکھے گا کون دیکھے گا میرے نواسے کے پوتے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوئی تیزی سے کام نہیں ہو رہا چھوڑو دس میل لمبی سڑک چلے یہ یوں دس میل لمبی سڑک کے اوپر کیا دیکھ رہے ہو ان میں دو مزدور بیلچا اور پھاوڑا لیے بس کام کیے چلے جا رہے ہو تم کہہ رہے ہو کہ کام تیزی سے ہو رہا ہے پندرہ دن ہو گئے بھائی پندرہ دن کتے دن ہو گئے پندرہ دن ہو گئے گھر سے باہلے لکھ لاؤں دیکھ رہے ہو شیف لی بڑھائی کیونکہ جتنی دکانیں وہ سب خودائی کی رینج میں آ گئی شیف نہیں بنائی پندرہ دن سے گھر سے باہل نہیں لگلا اور یہاں آپ کے اس پولو گراؤنگ میں آنے کے لیے گھروں کی چھتیں جو ہیں نا ان کو ٹپ ٹپ کے ٹپ ٹپ کے ٹپ ٹپ کے میں کس طرح سے یہاں پہنچا ہوں میرا اللہ جانتا ہے مجھے تو ایک بات کا شبہ ہو رہا ہے مجھے شبہ یہ چلے آئے کہ یہ کراچی میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کو ملنی رہا یہ خودائی میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کو ملنی رہا بس افتداء کی تختی لگاؤ اور خودائی شروع اب بھائی انتظامیہ نے وعدہ کیا ہے کہ دو مہینے کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہاں دو مہینے میں کیا ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اچھا اور جو میرے سوسر جو ہیں وہ گرے ان کی دونوں لاتے ٹوٹی یعنی خودائی زخمی ہو گئی تو اس کا کیا ہوگا کیا مطلب ہے مجھے پتا تھا کہ مطلب پوچھو گئے بھائی رات دو بجے کا عمل تھا کتنے بجے کا عمل تھا دو بجے کا عمل تھا دو بجے کا عمل تھا میرے سوسر کا نام ہے مختیار میری ساس نے مختیار مامو سے کیا کہ مختیار تربوس کھانے کا دل کر رہا ہے رات کے دو بجے تربوس کھانے کا دل کر رہا ہے مامو مختیار جو ہے وہ بہت پیار کرتے ہیں اپنی زوجہ سے یعنی میری ساس سے کوئی شرط پر لگایا تو اب نہیں شرط پر نہیں بس کہہ لگے کہ رات دو بجے کہہ لگے بھائی مختیار تربوس اب جیسے توارے گھر میں کوئی اگر کہہ دے تو ان سے رات دو بجے وہ فرمائش کر دے تو کیا کروگے تو آہ ٹھیک ہے لیاوگے نا تو اب کیا ہے کہ وہ انہوں نے کیا شمیم بیگم نام ہے ہماری ساس کا انہوں نے بھائی مختیار یعنی مختیار مامو سے کہا کہ رات دو بجے کہ تربوس چاہیئے پیار بڑا کرتے ہیں اب نکلے اب یہ بھول گئے مامو مختیار یہ بھول گئے کہ گھر کے بلکل بار جو ہے انڈر پاس کے لئے تازہ تازہ ہوئی ہے بائیس فٹ گہرے گڑے میں پوری رات مامو مختیار پڑے رہے آپ لوگ کو کیسے خبر ہوئی ہمیں خبر کیسے ہوتی وہ تو ساس نے کیا تھا نا سوسر سے تربوس لالے تو ہمیں کیسے خبر ہوتی ساس کا ہی فون آیا صبح پانچ بجے میں ساس کا فون آیا اور ساس کہنے لگی صبح پانچ بجے مجھ سے کہہ لگی کہ مطین مختیار جو ہے رات دو بجے تربوس لینے گئے ابھی تک لوٹے نہیں ہیں مجھے ہال آ رہے ہیں مجھے ہال آ رہے ہیں پولیس کو خبر کرو اب آپ ون کو کیا پتا کہ تربوس کے شوقین جو ہیں وہ انڈر پاس میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو کب معلوم ہوا اب وہ یہ کہ تم نے دیکھا ہوگا جب یہ اس طرح کی کھدائی کا کام چرو ہوتا ہے ایک بشین آتی ہے جو مو پیڑا کر کے کھوٹی ہے دیکھا ہوگا ایسے مٹی میں نہیں جاتی ہی سمجھو یہ مشین جا رہی ہے ایسے نہیں اُلڑتی ہی وہ مشین ایسے نہیں اُلڑتی ہی وہ مشین ہم 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 اب جب مٹی کھیچی ان نے اور جب یوں موڑ کے یوں پھے گا نا لو بھئی اُس مٹی میں سے مامو مختیار یعنی میرے سسر بھی گرے مزدور چیخہ بھے یہ تو آدمی ہے وہ مزدور نہیں جو ایک پیئے کی ٹرالی کی اوپر سمنٹ یوں یوں کر کے یوں یوں کر کے جو لے کے جاتا ہے اب مرتا کیا نہ کرتا نہ ٹیکسی مل لئیے نہ وہاں پر ایمبولنس آب آ رہی ہے خدائی کی وجہ سے سارا کچھ جمبل چل رہا ہے ہم نے تھوڑی میں ہاتھ ڈال دی ہے مزدور کے ہم نے کہا کہ بھائی کسی طرح بھی ہمارے سسر کو اس ایک پیئے کی ٹرالی پر ڈال کے اس کو ٹیکسی تک پہنچا دو اب بھئی وہ ٹیکسی تک تو پہنچ نہیں تھا کسی طرح اب خیر کیا ہوا کہ اُٹھایا ان کو ڈنڈا ڈولی کر کے سسر کو اس ایک پیئے والی ٹرالی میں ڈالا اور لے کے ہم بھگے اب آوازیں دے رہے ہیں بچ کے ہٹنا بھئی ہے اوہ آیا ہی سر دیکھ کے بڑی مشکلوں سے ٹیکسی تک پہنچے لیکن ڈیکار کیونکہ ٹیکسی چلے گی تو کان چلے گی کیونکہ ٹرائفک تو پورا جمبل ہے اب کیا ہوا ہم نے مزدور کی پھٹھوڑی میں ہاتھ ڈالا ہم نے کہا بھی لے چل اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ کام آ جائے لاتے ان کی ضائع ہو جائیں گی اب وہ جانب دے بھاگ دے بھاگ دے بھاگ ہم پہنچ گئے ادھر کہنا ہم زیادہ دین اسپتال ہیں اب جارہ سوچو کتہ ٹائم لگا ہوگا میرے گھر سے اگر زیادہ دین اسپتال اگر دوڑ کے جائیں تو تین منٹ کا رستہ ہے اور اگر ٹیکسی سے یا امبولینس سے جائیں تو میرے خیال دو منٹ کا ہڈلی کتہ ٹائم لگا ہوگا تم بتاؤ تم سے آنے ہو تم بتاؤ مجھے انداز ہے آدھا گھنٹہ نہیں جمبل تھا ٹین گھنٹے لگی تقریبا اب کیا ٹین گھنٹے وہ اسی ایک پئیے کی ٹرالی پر تھے مزدور بھاگ رہے ہیں ہم لوگ ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ٹرافک اتنا زیادہ جمبل تھا کہ کبھی کبھی وہ ٹرالی آگے نکل جاتی تھی ہم لوگ فس جاتے تھے پھر ہم بھاگتے تھے رکو رکو کر کے بھاگتے تھے اب کیا سین کیا ہوا جو سین سننے والا ہے بھائی انور وہ یہ تھا کہ مزدور نے اسی وقت گیلی سیمنٹ جو ہے وہ ڈالی تھی جس وقت مامو جو ہے مشین نے جب مامو کو نکالا نا ریت کے ساتھ تو اسی وقت اس نے گیلی سیمنٹ جو ہے وہ ڈالی تھی کیوں کر کے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی اس کو دھو دھولا کے پھر مامو کو دھرتے اس کے اندر لیکن اب جلدوازی تھی ایک دم ٹینشن ہو گئی تھی ایک دم پریشان چلے تھے سب یوں ڈال دیا اب تین گھنٹے کا جو سفر چلا اس میں کیا ہوا کہ سیمنٹ گئی سوک سمجھے نا سیچویشن اب سیمنٹ سوک گئی اب جب امرجنسی میں ایک پیئے کی جب وہ گاڑی جا کے روکی اب پانچ آدمی امرجنسی کے مامو کو یعنی میرے سسر کو ٹرالی میں سے کھیج گے لکا لے کی کوشش کر رہے ہیں اب ٹرالی کہ میں تو تجھے نہیں چھوڑوں گی معلوم ہے کیوں کیوں مدی کے بارے میں جو باتیں کیے نا میں آپ کو سننانی سکتا 얘 جو جو کیا ہوں موسیقی